موسیقی میرے اس کورس کے پہلے سیکشن کے اندر ہم نے ان تمام سوفٹویرز کو دیکھا بھی اور سیکھا بھی کہ جن کی زیادہ تر جوبز فری لانسنگ ویب سیٹ پہ اویلیبل ہیں اور اگزیسٹ کرتی ہیں لیکن ان سوفٹویرز کے علاوہ کہیں کہیں فری لانسنگ ویب سیٹ کے اوپر آپ کو کچھ ایسے سوفٹویرز کی جوب بھی ملیں گی جو شاید آپ نے کبھی سنے بھی نہ ہو لیکن اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ فیس بک یوز کر سکتے ہیں تویٹر یوز کر سکتے ہیں یوٹیو پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ڈیجی سکلز کے اس کورس کو پڑھ سکتے ہیں ڈیجیٹلی آن لائن تو آپ باقی تمام سوفٹویرز کے اوپر بھی فری لانسنگ کی جوب کر سکتے ہیں تو دوستو ان اگلے دو سیشنز کے اندر میں بات کروں گا چار ایسے سوفٹویرز کی کہ جو بہت زیادہ کومن تو نہیں ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی لیکن کمپنیز کی ریکوائرمنٹ کہیں کہیں ہوتی ہے کہ وہ ان سوفٹویرز کو اپنی مارکٹنگ کیمپین کے اندر ایڈ کریں اور انٹیگریٹ کریں اور جہاں ان سوفٹویرز کی نیڈ ہوگی وہاں کس چیز کی نیڈ ہوگی ایک اچھے ڈیجیٹل مارکٹنگ فری لانسر کی جو بیسکلی آپ ہیں تو آئیے نظر ڈالتے ہیں اسی طرح کے کچھ سوفٹویرز کے اوپر سب سے پہلے میں دو سوفٹویرز کی بات کروں گا اس پرٹیکلر سیشن میں پہلے سوفٹویر کا نام ہے پنٹرسٹ اور دوسرے سوفٹویر کا نام ہے یلپ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ پنٹرسٹ ہے کیا بڑا عجیب سا نام ہے شاید آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہو پنٹرسٹ ایکچولی is a digital pin board that allows you to upload media as pins exactly جو نام ہے وہی platform ہے pin اور interest آپ اپنی interest related pins کو upload کرتے ہیں سوشل میڈیا platform پہ ایک سوفٹویر کے اوپر اب لوگ اس کو use کرتے ہیں مجھے گاڑیوں میں interest ہے تو میں گاڑیاں related pins پوسٹ کو پنٹرسٹ پنز کہتا ہے by the way جسے تویٹر ہے ٹویٹ کہتا ہے ایک پوسٹ کو اسی طریقے سے پنٹرسٹ ان کو پنز کہتا ہے تو آپ پنز پوسٹ کرتے ہیں اس پرٹیکلر سوفٹویر پہ سے آگے چل کے دیکھیں تو پنٹرسٹ پہ ہوتا کیا کیا ہے سب سے پہلے there are multiple boards یعنی کہ آپ as a user اپنی اگر آپ کو ایک سے زیادہ interest ہے تو آپ different pins یا different boards create کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے board اور pin میں کیا فرق ہے آپ کو اگر کبھی کبھار آپ کسی سکول میں پڑے ہو تو principal کے کمرے میں اگر آپ کی شکایت گئی اور آپ کو principal کمرے میں بلایا گیا تو وہاں جا کے دیکھیں تو ایک ہرے کلر کا board لگا ہوتا ہے principal کے کمرے کے اندر اس boards کے اوپر کیا ہوتا ہے pins ہوتی ہیں سلوے کلر کی چھوٹی چھوٹی pins ہوتی ہیں اسی طریقے سے پنٹرسٹ میں بھی ایک board ہوتا ہے جو interest based ہوتا ہے یہ وہیں ہرہا board ہے principal والا تو میرا ایک گاڑیوں میں interest ہے تو میرے پاس ایک گاڑی کا board ہے میرا photography میں یعنی picture capture میں interest ہے تو picture related board جو ہے وہ pin trust پہ میں نے create کیا ہے as a user تو جو گاڑیوں والا board ہے اس پہ میں گاڑیوں کے pictures کو pin کر رہا ہوں in the form of post اسی طریقے سے جو میرا pictures دینے والا post ہے یا board ہے اس کے اندر میں pictures کو post کر رہا ہوں in the form of pins اب اسے اگر آپ آگے چل کے دیکھیں تو multiple boards کے علاوہ as a user آپ اور کیا چیز کر سکتے ہیں as a user آپ کر سکتے ہیں کہ you can upload pins جس میں نے ابھی پہلے بات کی اور یہ board is topic specific boards بنانے کے ساتھ ساتھ جس میں نے پہلے ابھی عرض کیا کہ you can actually add pins onto it you can upload pictures pins in the form of pictures اس کے بعد آپ board جو ہے وہ topic specific بناتے ہیں topic related بناتے ہیں چوتھے نمبر کے اوپر you can save other pins مجھے کسی اور کی گاڑی کی picture بڑی پسند آئی تو I can actually save that pin آپ کو یہ وہی post کی طرح facebook کی طرح ہوتا ہے لیکن چونکہ pins ہوتی ہیں تو I can save the pins I can share the pins اگر مجھے کسی اور کی posted pin پسند ہے اور last but not the least I can like I can comment on the pins جو دوسرے لوگوں نے post کی ہے تو اب یہ تو وہ چیزیں ہوں گے جو Pinterest کے اوپر ایک user کر رہے ہیں لیکن یہ Facebook سے ملتا چلتا کس طرح ہے اور اکثر آپ ابھی Pinterest کی اگر آپ main page پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر ایک option دی ہوئی ہے connect via your facebook تو آپ اپنے facebook account کے through آپ Pinterest میں بھی login کر سکتے ہیں آپ کو نیا account بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی جو feed ہے وہ facebook سے similar ہے آپ کے اوپر جیسا news feed آ رہی ہوتی ہے facebook کے اوپر اسی طریقے سے Pinterest میں بھی feed آ رہی ہوتی ہے feed پہ کیا چیز اپیر ہوتی ہے وہ تمام pins کے جن کے interest آپ نے ظاہر کیے account بنانے کے اندر وہ تمام pins آپ کی news feed کے اوپر یا feed کے اوپر اپیر ہو رہی ہوتی ہیں اب question ہی آتا ہے as a freelancer کہ یہ ایک ایسا platform ہے کہ جس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ملتے جلتی ہیں باقی facebook سے twitter سے تو مجھے کیوں Pinterest کو use کرنا چاہیے زیادہ تر freelancer اور Pinterest use کرنے والے جن points کو highlight کرتے آئیں ان پر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ کو Pinterest use کرنا چاہیے پینترسٹ کے اوپر وہ پوست کی جو لائف ہے وہ زیادہ لمبی ہے as compared to facebook آپ نے ایک چیز پوست کی at least مہینے تک وہ لوگوں کی news feed میں یا feed میں appear ہوتی رہتی ہے this is one of the main reason why people use Pinterest google کے اوپر بھی آپ اگر کبھی search کریں کسی ویڈیو کا نام لکھے at times تو آپ کبھی کسی مووی کا نام بھی لکھے تو جو link آتا ہے وہ pinterest کا link آتا ہے reason is کہ there are good purchases good purchases سے مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑا interest based قسم کا software ہے جدھر لوگ اپنے interest کی base کے اوپر pins اور post کو upload کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو ایزا marketing tool use کرتے ہیں تو دیرہ chances کی جو purchases آپ کی ہو رہی ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں اور اچھی ہو رہی ہیں اس کے بعد point ہے ہمارے پاس active users کا بڑی اگلا point ہمارے پاس ہے you can target entire purchase process بڑی marketing قسم کی term میں نے بھی آپ کو بتائی ہے جب ایک انسان کچھ چیز خرید رہا ہوتا ہے آپ نے recently ایک mobile phone خرید کیا تھا ایسے تو نہیں ہوا کہ آپ رات کو سوئے وقت صبح اٹھے اور اٹھنے کے ساتھ آگے جی میں mobile phone خرید جا رہا رہا ہوں گئے خرید تو والدہ کو کہ دیا کہ والد صاحب سے پیسے لے لیے اب آپ دکان پہ پہنچے ایک دکان سے پتا کیا دوسری سے پتا کیا تیسری سے پتا کیا اور کرتے 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 ایونچلی آپ کو ایک ایسا mobile phone مل گیا جو پرائیس میں بھی اترا ہے جو آپ پی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی فنکشن بھی ویسے ہیں کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اور نیا بھی ہے تو آپ اس کو خرید لیتے ہیں خریدنے کے بعد آپ بھی یہاں پرچیس پروسس کمپلیڈ نہیں ہوا آپ اس کی اسیسری بھی خریدتے ہیں آپ ایئر فون بھی کور خریدتے سکرین پروٹیکٹر لگواتے ابھی جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرچیس پروسس یعنی کہ ایک کنزیومر یا کسٹومر کن کن مرحولوں سے گزرتا ہے ایک پروڈکٹ کو خریدنے میں اور ہر کسٹومر جب چیز خرید رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک پرچیس پروسس ہوتا اگر میں موبائل فون خرید رہا تو میرا پرچیس پروسس فرق ہے اگر موبائل فون خرید رہا تو میں ہو سکتا ہے کہ نیا آئی فون ریلیز ہوا ہے مجھے اپڈیٹ کرنا تھا تو میں نے کہا چلیں یار گو ایڈ 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 بائی آئی فون لیکن آپ کا جو موبائل فون خرید نے کا پروسس تھا وہ تو بہت فرق تھا جو میں نے بھی بتایا تو میرا پرچیس پروسس آپ کے پروسس سے فرق ہے اب پنٹرس کو یوز کر کے کمپنی جو ہے وہ کسٹومر کے انٹائر پرچیس پروسس کے اوپر مارکٹنگ کر سکتی ہے انٹرس بیس دوبارہ انٹرس کو ذہن میں رکھیں چونکہ پنس پوسٹ ہو رہی ہیں انٹرس اورینٹڈ تو جیسے جیسے پرچیس پروسس آگے بڑھے گا کمپنی کو یہ پتہ لگتا رہے گا کہ کون سی آپ کے علاقے میں دکانے ہیں جیدھے سے آپ جا کے خرید سکتے ہیں یا کون سی ویب سائٹ ہیں جہاں سے اچھا ڈسکاؤن ملتا ہے جو پنٹرس کا ایک کافی کامن جو ہے اور جا بھی آپ کو ملتی ہیں پنٹرس کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا اب اسے آگے چلیں تو ایک ایسا سوفٹ رہ ہے جس کا نام ہے یل عجیب بھی نہیں تو میری ویب سائٹ پہ جائیں گے لیکن ایڈ ٹائمز جو لوگ ہیں وہ اس فیڈ بیک کو آثینٹک نہیں مانتے جو فیس بک پہ اگزیس کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک ریپرزنٹیٹیف پیج بناتے ہیں یلپ کے اوپر یلپ ایس میڈل مین جو ریپرزنٹیٹر ہوتا ہے آپ کے ریسٹورانٹ کا تو میں یلپ کے اوپر جاتا ہوں اپنا پیج بناتا ہوں یلپ میری ریسٹورانٹ کے بارے میں یوزر کو یا آنے والے لوگوں کو بتا رہا ہوتا کہ میرا ریسٹورانٹ کیسے ہے آگے چل کے میں آپ دکھاؤں گا بھی اس کے علاوہ جو دوسرا فنکشن ہے یلپ کا وہ ہے کہ یوزر ریٹنگ اور ریویوز کی بیس کے اوپر یلپ کی جو ایکسیپٹی بلیٹی ہے دنیا کے اندر بڑھتی جا رہی ہے یوزر ریویوز ہو ریٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس کو بڑا کری بل مانتے ہیں تو ہوتل انڈسٹری میں ریسٹران انڈسٹری میں یہ چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں جس کے وجہ سے یلپ ان کے لیے لائف لائن ہے اور لاسٹ کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ کمیونٹی قویسٹن یلپ کو یوز کر کے جو یوزر ہیں وہ دریکٹلی کمپنی سے پوچھ سکتے ہیں سوالات اور کمپنی ان کے ڈریکٹ جواب دے رہی ہوتی ہے آپس میں بھی انٹریکشن کر رہی ہوتے ہیں کمیونٹی ہے نا گروپ ہے کسی پرٹیکلر ریسٹورانٹ ہوتل یا اور لوکل بزنسز کے بارے کے اندھ اچھا اب یہ تو ہوگی چیزیں کہ یلپ کرتا کیا لیکن یلپ ایز فریلانسر یوز کیوں کرتے ہیں آپ اور اس کو یوز کرنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمپنی اس کو کیوں یوز کر رہی ہوتی ہے سب سے پہلی ریزن یلپ کو یوز کرنے کی ہے بہت بڑی یوزر بیس اگزیس کرتی ہے سوفٹویر کے اوپر اگر آپ فیس بک کمیونیٹی منجمنٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بتاؤ کہ یلپ کی کمیونیٹی منجمنٹ کرنا کی مشکل ہے تو یلپ کے اوپر بھی آپ نے پروفائل بنائیا اور جاب کے ہیں اس کو منجز کرنے کی کمپنی کیوں کر رہی ہے کیوں کے یوزر بیس پاہ پڑی پوسیبل کسٹومر ہے وہ یلپ کے اوپر جا کے ریویو پڑتا ہے اس کی بیس کے اوپر دیسیجن میکنگ کرتا ہے کیا میں نے اس ریسٹوران میں کھانا کھانا ہے تو اگر آپ کے ریویوز اچھے نہیں ہیں تو آپ کی کسٹومر بیس جو ہے وہ ہرٹ ہوگی جس کی وجہ سے کمپنیز یوز کرتی ہیں یلپ کو کوشش کرتی ہیں اچھے ریویوز اس کے اوپر آئیں تاکہ آنے والے کسٹومرز ہماری کمپنی میں آئیں اور آکے ہماری سرویسز کو یوز کریں تو وہاں فریلانسر کی کیا جاب ہوگی فریلانسر کی تارگٹ کر رہے ہوتے ہیں فور اگزیمپل میں آپ کو بلکہ ایک اگزیمپل کے ثوری یہ دکھاتا ہوں آپ یلپ پہ گئے ہیں اور یلپ پہ آپ سرچ بار آرہی اس کے اندر ٹائپ کیا کہ لوس انجلس کے اریا میں ریسٹرانٹ مجھے دکھائیں اب اگر آپ لوس انجلس میں رہتے ہیں اور آپ ریسٹرانٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یلپ لوکل کمیونیٹی ہے لوکل کنجیومر ہے تو وہاں کا جو لوکل ریسٹرانٹ ہے وہ اس چیز کو ذہن کے اندر رکھے اپنے یلپ کے اکاؤنٹ کو یوز کر سکتا ہے اور پاسیبول کسٹومرز کو تارگٹ کر سکتا تو آپ پاکستان میں بیٹھے فری لانسر ہیں جو لوس انجلس کے اندر بیٹھے ایک ریسٹرانٹ اونر کے لئے کام کر رہے ہیں اور ریسٹرانٹ اونر آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا یلپ کا اکاؤنٹ منجز کر دو دوستو پن ٹرسٹ اور یلپ یہ دو ایسے سوفیر ہیں جن کی جوپس بڑی آسان اور بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی جوپس آتی ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں پریکٹس کیجئے اور پریکٹس کر کے آپ ہر چیز لرن کر سکتے ہیں on your own موسیقی